السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خدا ایمان کی سلامتیں عطا فرمائے خدا بیماریوں سے شفایہ بھی نصیب فرمائے اور ہر قسم کی اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے نیک خواہشات نیک حاجات اور جو دعائیں ہیں اللہ اللہ انہیں قبول فرمائے یہ دعا ہے ہمیشہ میری آپ کے لئے آج کی یہ ویڈیو نماز کے ایک اہم مسئلے سے متعلق ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ مسجد میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام نماز کی تیسری رکعت میں ہے یہاں پر دو صورتیں ہیں اگر آپ امام کو تیسری رکعت میں جوان کر لیتے ہیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی بکیہ نماز کیسے پڑھیں گے یا اگر آپ کو تیسری رکعت نہیں ملتی اور پھر آپ تیسری رکعت میں شامل بھی ہو گئے لیکن تیسری رکعت آپ کو نہیں ملی مطلب رکوع کرنے کے بعد شامل ہوئے یا سجدے میں شامل ہوئے تو ان دونوں صورتوں کے بعد آپ اپنی بکیہ نماز کس طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس مسئلے کو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ یہ اہم دینی معلومات یہ اہم مسئلہ آپ تک پہنچ جائے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ اسی طرح سے جب بھی میں دینی حوالے سے ویڈیو پوسٹ کروں تو وہ آپ تک ضرور پہنچے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو آپ مسجد میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ امام تیسری رکعت کے اندر ہے اور آپ آ کر رکوع میں شامل ہو گئے اور آپ نے رکوع بھی پا لیا اس کے مطلب ہے کہ آپ نے تیسری رکعت کو پا لیا ہے اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے گا کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ جب رکوع میں شامل ہونے لگتے ہیں تو اس وقت امام اٹھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ وہ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ان کی رکعت فوت ہو چکی ہوتی ہے یہاں یہ بات ضروری ہے اور اسے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ آپ امام کے ساتھ جب رکوع میں شامل ہوں اور امام قرار کے اندر ہو سکون کے ساتھ ہو اس کے جسم کے اندر کوئی حرکت نہ ہو یعنی وہ رکوع سے اٹھنا رہا ہو اور آپ بھی جب رکوع میں شامل ہو جائیں تو آپ کی پیٹھ بھی آپ کا جسم بھی قرار پکڑ لے اتمنان پکڑ لے آپ کے جسم میں کسی قسم کی وبریٹ نہ ہو کسی قسم کی حرکت نہ ہو امام کے ساتھ آپ اس سکون میں شامل ہوتے ہیں چاہیے سکون ایک سیکنڈ کا ہے دو سیکنڈ کا ہے تو تب آپ کو یہ رکعات ملے گی اور اگر امام اٹھ رہا تھا اور آپ شامل ہوئے تو اس صورت میں یہ آپ کی رکعات فوت ہو جائے گی اس لیے کہ امام رکوع سے نکر رہا ہے تو آپ کی وہ رکعات کمپلیٹ نہیں ہوگی اگر کسی بندے نے اسی طرح سے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے رکعات مل چکی ہے اور اس نے اپنی بکیہ نماز اسی خیال میں پوری کر لی تو وہ اپنی نماز دوبارہ سے دورائے گا اس لیے کہ وہ رکعات اسے نہیں مل سکی اور اس کی نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے اب جب آپ کو رکعات مل گئی اور امام نے اتحیات پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لی سلام پھیل لیا اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو اس صورت میں آپ یہ کریں گے کہ اب یہ جو تیسری رکعات ہے اسے آپ پہلی رکعات کی طرح پڑھیں گے یعنی اس تیسری رکعات میں آپ پانچ چیزیں پڑھیں گے آپ سنا پڑھیں گے یعنی سبحانک اللہمہ و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدوکا و لا الہ غیر اس کے بعد آپ تعوض یعنی عوض باللہ پھر آپ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورہ ملائیں گے پھر اس کے بعد آپ نورملی اپنا رکوع کریں گے دو سجدے کریں گے پھر آپ چوتھی رکعات میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اب آپ اس چوتھی رکعات میں تین چیزیں پڑھیں گے آپ بسم اللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ فاتحہ پڑھیں گے پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ ملائیں گے پھر اس کے بعد رکوع کریں گے اور دو سجود کریں گے پھر آپ اپنی تخیات پڑھ کے سلام پھیر کر اپنی نماز کو پورا کر لیں گے اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ رکو میں شامل ہونے لگے امام رکو سے اٹھ گیا یعنی آپ نے تیسری رکات نہیں پائی تو پھر آپ کو چوتھی رکات امام کے ساتھ صرف ملی تو اس صورت میں یہ ہے کہ امام جب اپنا سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر دے گا تو آپ جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو یہ دوسری رکات اس کو آپ پہلی رکات کی طرح پڑھیں گے یعنی اس میں آپ پانچ چیزیں پڑھیں گے اس میں آپ سبحانک اللہمہ وبحمدکہ وتبارک اسمکہ وتعالی جدوکہ یعنی سنا پڑھیں گے اس کے بعد تعوض یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تسمیہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورہ ملائیں گے پھر آپ رکو کریں گے رکو کرنے کے بعد آپ دو سجدے کریں گے دو سجدے کرنے کے بعد آپ تحیات میں بیٹھ جائیں گے پھر عبدہو اور رسولو تک پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اب تیسری رکعت کو آپ دوسری رکعت کی طرح پڑھیں گے یعنی اس میں تین چیزیں پڑھیں گے آپ بسم اللہ پڑھیں گے اس میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ ملائیں گے پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں گے دو سجدے کریں گے دو سجدے کرنے کے بعد آپ اٹھ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اس چوتھی رکعت میں آپ دو چیزیں پڑھیں گے آپ صرف بسم اللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں گے پھر دو سجدے کریں گے پھر اپنی اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر کر آپ اپنی نماز کو مکمل کر دیں گے نہازہ یہ میں نے طریقہ آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہونے والے یا تیسری رکعت کو نہ پا کر چوتھی رکعت میں شامل ہونے والے اپنی بقیہ نماز کو کس طرح سے پڑھیں گے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے سمل کو قبول منظور فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ